بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مسرط میں آگے بڑھتے ہوئے پہلے اقلیمہ نے ساد بن زنگی کو خوش آمدید کہا اور اس کی فتوحات پر اسے مبارک بات دی پھر گھوڑے کو استبل میں باندھنے کے لیے گھوڑے کی باغ پکڑ لینی چاہی تو ساد بن زنگی نے اسے باغ دینے سے انکار کر دیا اس موقع پر آبش خاتون بھی آگے بڑھی آبش خاتون نے جب گھوڑے کی باغ پکڑ کر اسے استبل کی طرف لے جانا چاہا تو آبش خاتون کو بھی ساد بن زنگی نے گھوڑے کی باغ نہ دی پھر خوشکن انداز میں کہنے لگا گھوڑے کو استبل میں باندھنا تم دونوں کا کام نہیں ہے یہ کام میرا ہے اور مجھے ہی کرنا ہے اس کے ساتھ ہی گھوڑے کو لے کر ساد بن زنگی استبل کی طرف گیا اقلیمہ بھی اس کے ساتھ تھی زین کے ساتھ بندی ہوئے سارے سامان کو اس نے اتار لیا اور جب تک ساد بن زنگی گھوڑے کو پانی پلاتا اور چارہ ڈالتا اس وقت تک اقلیمہ نے زین کو اتار کر ایک طرف رکھ دی تھی پھر دونوں میاں بیوی استبل سے نکلے آبش خاتون کو ساتھ لیا اور سامنے والے کمرے میں داخل ہوئے جسے وہ دیوان خانے کے طور پر استعمال کرتے تھے اس موقع پر دھک پر انداز میں اقلیمہ کہنے لگی ہمارے ساتھ بھی عجیب معاملہ ہو گیا ہے پہلے کرا خطائی ہمارے علاقوں میں داخل ہوئے انہیں بڑی مشکل سے نکالا تو غز آنگو سے اور اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ وہ سلطان کو گریفتار کر کے دریاء عاموں کے اس پار لے گئے ہیں اب وہ کیا بنے گا اقلیمہ کیم کے بہت فکرمند اور غمزدہ سی دکائی دے رہی تھی لہٰذا ہلکی ہلکی مسکراہت میں ساتھ بھی زنگی کہنے لگا تمہیں پریشان اور فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کچھ نہیں بنے گا سلطان دریاء عاموں کے اس پار غز ترکوں کے اندر بلکل خیریت اور آفیت سے ہیں اور ہمارے مخبروں کے ساتھ باقاعدہ ان کا رابطہ ہے خداون قدوس نے چاہا تو ان غز ترکوں اور لوی تاشی کے لٹکریوں کو اپنے علاقوں سے باہر نکالنے کے بعد سلطان کی واپسی کا بھی بڑے احسن طریقے سے اور بڑی عظیم تکریم کے ساتھ احتمام کیا جائے گا یہاں تک کہنے کے بعد ساتھ بھی زنگی رکا پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اقلیمہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا اقلیمہ کیا تمہارے اور تمہارے بائی سلیمان کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب میں کسی مہم سے لڑتا تھا تو سب سے پہلے سلیمان میرا استقبال کرتا تھا اس بار نہ استقبال کرنے والوں میں تھا نہ قصر میں داخل ہونے کے بعد وہ ملا کیا وہ تم سے ناراض ہے ساتھ بن زنگی کے ان الفاظ پر اقلیمہ کسی قدر سنجیدہ بلکہ خفہ سی دکائی دینے لگی تھی یہاں تک کہ بولی اور کہنے لگی سلیمان گو میرا بائی ہے لیکن بودھا اور بوزدل نکلا جو ہی سلطان غز ترکوں کے ہاتھوں اسیر ہو گیا اس نے پر پرزے نکالنے شروع کر دیئے اس نے یہ سوچا کہ سلطان کیوں کہ غز ترکوں کے ہاتھ اسیر ہو گئے ہیں ان کی واپسی کی کوئی امید نہیں لہٰذا مجھے سلطان کے جگہ مسلمانوں کا سلطان بن جانا چاہیے اور یہ کام اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب خلیفہ بغداد سے سند سلطانی حاصل نہ کی جائے یہ سوچتے ہوئے وہ اپنے تین سو جان نساروں کے ساتھ مرو سے نکلا وہ چاہتا تھا کہ پہلے وہ اپنے عیرد گرد خاصا بڑا لشکر جمع کر لے اس کے بعد اپنے سلطان ہونے کا اعلان کرے یہاں تک کہنے کے بعد اقلی مارو کی اس کے بعد وہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہی تھی اب تک مخبروں کے ذریعے سلیمان کے جو حالات ہم تک پہنچے ہیں وہ اس طرح ہیں کہ سلطان کی اسیری کے بعد وہ مرو سے اپنے تین سو جان نساروں کے ساتھ نکل گیا پہلے اس نے خوارزم شاہ مزفر الدین کے علاقے کا روح کیا مخبروں کا کہنا ہے کہ خوارزم شاہ نے اس کی بڑی عزت کی یہاں تک کہ اپنی بتیجی سے اس کا نکاح بھی کر دیا لیکن بعد میں کسی وجہ سے سلیمان سے اس کی ناراضگی ہو گئی چنانچہ سلیمان نے وہاں پر رہنا پسند نہ کیا اور خوارزم سے نکل کر سلیمان نے اسفحان کا راستہ لیا وہ چاہتا تھا کہ اسفحان میں داخل ہو کر اپنے لشکر میں اضافہ کرے لیکن مخبروں نے بتایا ہے کہ اسفحان کے کوتوال نے اسے شہر میں داخل ہی نہیں ہونے دیا یہ صورتحال اس کے لیے مایوس کن تھی لہٰذا اسفحان کے بجائے اس نے کاشان کا رخ کیا لیکن سلیمان کی بدقسمتی کے کاشان میں بھی اسے داخل نہ ہونے دیا گیا لہٰذا مجبوری کے تحت اس نے خوزستان کا رخ کیا وہاں میرے چاچا زاد بائی محمود کے بیٹے ملک شاہ کی حکومت تھی خوزستان کے علاوہ وہ کچھ دوسرے علاقوں کا بھی حاکم ہے چنانچہ وہاں بھی ملک شاہ نے سلطان کو داخل نہ ہونے دیا اس صورتحال سے مایوس ہو کر سلیمان نے بغداد کا رخ کیا چنانچہ سب سے پہلے اس نے اپنی بیوی اور بچوں کو دربار خلافت میں بھیجا اور ساتھی اس نے ان کے ذریعے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے بغداد میں داخلے کے لیے خلیفہ سے اجازت طلب کی اجازت ملنے کے بعد سلیمان بغداد میں داخل ہوا اور خلیفہ کے کارندوں نے اس کا استقبال کیا مخبروں کا کہنا ہے کہ سلیمان محرم حجری 551 کو خلیفہ بغداد کے خدمت میں حاضر ہوا اور یہ ارزدارست پیش کی کہ کیونکہ سلطان سنجر کو غز ترکوں نے اپنا اصیر بنا لیا ہے لہٰذا سلطان سنجر کے بعد اسے سلطان تسلیم کیا جانا چاہیے اس کے لیے خلیفہ بغداد اسے سند سلطانی عطا کرے یہاں تک کہنے کے بعد اقلیمہ رکھی اس کے بعد وہ دوبارہ دکھ بری انداز میں کہہ رہی تھی لیکن میرا بھائی احمق بودہ اور غیر دانشمند نکلا جو اس نے خلیفہ بغداد کے پاس جا کر سلطان ہونے کی سند حاصل کرنا چاہی جبکہ میرے چچا سلطان سنجر ابھی زندہ ہے اور پھر دوسری مسئبت یہ اٹھی کہ جس وقت سلیمان خلیفہ بغداد کے خدمت میں حاضر ہوا تو سلطان سنجر کے بتیجے سلطان مودود جو میرا سوٹیلہ بائی تھا اور جو اب فوت ہو چکا ہے اور اس کے جگہ اس کا بیٹا ملک شاہ خوزستان کا حاکم ہے اس نے بھی خلیفہ بغداد کی خدمت میں حاضر ہو کر سند سلطانی مانگی چنانچہ وقتی طور پر خلیفہ بغداد نے میرے بائی سلیمان اور ملک شاہ کے درمیان مسالحات کرا دی اور دونوں کو مال و ذر سے بھی خوب نوازا ساتھی دونوں کے درمیان یہ معایدہ بھی خلیفہ بغداد نے تیع کرا دیا کہ پہلے سلیمان سلطان بنے گا اور سلیمان کے بعد ملک شاہ سلطان بنے گا چنانچہ خلیفہ سے رخصت ہوئے بعد میں دونوں میں اختلاف رائے ہو گیا چنانچہ دونوں کے لشکر جو ان کے ساتھ تھے آپس میں ٹکرائے اس ٹکراؤ کی نتیجے میں میرے بائی سلیمان کو بترین شکست ہوئی اور ملک شاہ کامیاب رہا ملک شاہ نے کہتے ہیں سلیمان کو موسل میں قید کر دیا ہے اور خود خوزستان کی طرف چلا گیا ہے اقلیمہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی پر کچھ کہتے ہوئے چونک سی پڑی پھر بڑے پیار میں ساد بن زنگی کے طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی مجھے یہ گفتگو ابھی نہیں کرنی چاہیے تھی آپ تکے ہوئے ہیں آپ کو آرام کی ضرورت ہے آپ کو بھوک بھی لگی ہوگی میں آپ کو آپ کا لباس نکال کر دیتی ہوں نہا کر لباس تبدیل کریں اتنی دیر تک میں آپ کیلئے کھانا تیار کرتی ہوں پھر بیٹھ کر کھانا کہیں اس کے بعد آرام کریں ساد بن زنگی نے مسکراتے ہوئے اقلیمہ کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا اقلیمہ نے اسے کپڑے نکال کر دیے خود وہ اور آبش خاتون مطبخ کی طرف چلی گئیں تینوں نے مل کر کھانا کھایا اس کے بعد ساد بن زنگی آرام کرنے کے لیے بستر پر دراز ہو گیا تھا اگلے روز جب سروج کافی چڑھ آیا آبش خاتون بازار گئی ہوئی تھی ساد بن زنگی اور اقلیمہ دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے کہ اقلیمہ کو مخاطب کر کے ساد بن زنگی کہنے لگا اقلیمہ کیا تم میرے ساتھ خیمے کی زندگی بسر کر لوگی اس موقع پر کسی قدر مسکراتے ہوئے اور پھر گھورتے ہوئے اقلیمہ نے ساد بن زنگی کی طرف دیکھا کیا اس سے پہلے میں خیمے کی زندگی بسر نہیں کرتی رہی آپ کے ساتھ خیمے کی زندگی بسر کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے پر میں خاموش رہتی ہوں کوئی مطالبہ نہیں کرتی اس لیے کہ میں نہیں چاہتی کہ ایک سپاسالار کی حیثیت سے آپ کے کاموں میں میری وجہ سے کوئی خلل آئے اقلیمہ کے ان الفاظ پر ساد بن زنگی مسکرا دیا پھر کہنے لگا میں اب تمہارے پاس سے اٹھ کر کماج کی طرف جاؤں گا کچھ امور پر اسے صلاح مشورہ کروں گا میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میرا پورا لشکر یہاں آیا ہوا ہے اور میں لشکریم سے کہوں کہ جو بھی اپنے اہل خانہ کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں لے جا سکتا ہے ساد بن زنگی مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اقلیمہ کہنے لگی میں سمجھتی ہوں جو خواب میں دیکھتی رہی ہوں وہ پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں میں تو ہر روز یہ خواب دیکھتی تھی کہ میں آپ کے ساتھ خیمے کی زندگی بسر کر رہی ہوں اب یہ سارے خواب لگتا ہے حقیقت میں تبدیل ہوں گے اس پر ساد بن زنگی اپنی جگہ پر اٹھ کڑا ہوا باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ کسی نے آواز دے کر اسے پکارا چنانچہ ساد بن زنگی قصر کے اس کمرے سے نکلا باہر ایک مخبر کڑا تھا اسے دیکھتی ہی ساد بن زنگی کچھ فکر مند ہو گیا وہ اپنے مخبر کو پہچان گیا تھا اس کے قریب جا کر بڑی رازداری میں پوچھا میرے عزیز خیریت تو ہے اس پر آنے والا مخبر بولا اور کہنے لگا امیر حالات کچھ پلٹا کانے لگے ہیں لوی تاشی نے اکاسا اور قتل خان کی مدد کیلئے جو ایک لشکر بیجا تھا وہ لشکر بھی اس وقت دریائے آمو سے توڑا آگے اس شہرہ پر قیام کیے ہوئے ہیں جو شہرہ مروح کی طرف آتی ہے اب انہیں سب سے بڑی جستجو یہ ہے کہ اکاسا اور قتل خان کو شکست دینے کے بعد ساد بن زنگی اور بوجھے خان اپنے لشکر کے ساتھ کہاں غائب ہو گئے ہیں انہوں نے اس سلسلے میں اپنے جاسوس اور مخبر بھی پہلائے لیکن جو مخبر بھی جنگل کے آس پاس آیا اسے ہم نے موت کے گاٹ اتار دیا اب ان کے تفکر ان کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے اور وہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ جو مخبر اور تلایا گھر بھی وہ آپ اور بوزک خان کی تلاش میں بجواتے ہیں وہ واپس نہیں آتا اس بنا پر اب انہوں نے بڑی تا گدو کے بعد آپ کے محل وقوع کو تلاش کرنا شروع کر دیا ہے اور انہیں خبر ہو گئی کہ جنگل کے اندر آپ کا پڑاؤ ہے تو وہ وہاں حملہ آور ہونے کے متعلق سوچنا شروع کر دیں گے لہٰذا آپ کی غیر موجودگی میں وہ اگر وہاں حملہ آور ہو گئے تو برغا خان اور مظفر الدین کا بیٹا ارسلان ان پر کاری ضرب لگانا تو دور کی بات اپنا دفاع تک نہیں کر سکیں گے یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر جب خاموش ہوا تب ساد بن زنگی بڑی اجلت میں بولا اور کہنے لگا تم تھوڑی دیر آرام کر لو میں شاید آج شام اپنے لشکر کے ساتھ خوچ کروں جب وہ مخبر وہاں سے چلا گیا تب ساد بن زنگی واپس کمرے میں چلا گیا اور اقلیمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا اقلیمہ میرے آنے تک اپنے خوچ کے لئے اپنی تیاری مکمل کر لینا میں ذرا کماج کی طرف ہو جاتا ہوں بوزک خان کی طرف ایک آدمی بجواتا ہوں جو اسے وہاں بلا کر لائے اس کے ساتھی ساد بن زنگی وہاں سے نکل گیا تھا چنانچہ بوزک خان کو کیونکہ ساد بن زنگی نے بھلا لیا تھا لہٰذا دونوں کماج کے ہاں گئے کماج نے دونوں کو اپنے دیوان خانے میں بٹھایا توڑی دیر پہلے جو مخبر خبر لے کر آیا تھا اس کی اطلاع بوزک خان کو پہلے کر دی گئی تھی کماج کو بھی اس سے آگاہ کر دیا تھا اس کے بعد ساد بن زنگی کماج کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا امیر ہم آپ کے سامنے کچھ مسائل پیش کرنا چاہتے ہیں یوں جانے ہم ان کی آپ سے اجازت لینا چاہتے ہیں کماج نے گھورنے کے انداز میں ساد بن زنگی کی طرف دیکھا کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ساد بن زنگی نے اپنے دونوں ہاتھ کماج کی گھٹنوں پر رکھے بڑی عقیدت اور ارادتمندی میں کہنے لگا آپ محسوس نہ کریں سلطان کے بعد آپ ہی ہمارے لئے بدرجہ سلطان ہیں جس طرح سلطان حکم دیتے ہیں اسی طرح آپ مجھے اور بوجھ خان کو حکم دے سکتے ہیں اور ہم آپ کے حکم کے تحت کام کرنے کے پابند ہیں اس کے علاوہ کوئی کام آپ کے مشورے اور اجازت کے بغیر نہیں کرنا چاہتے ساد بن زنگی کی ان الفاظ میں کماج پھر کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ساد بن زنگی نے اسے بولنے ہی نہیں دیا اس سے پہلے ہی بولا اور کہنے لگا جو مخبر آیا تھا اس کی تفسیر میں نے آپ سے کہہ دی ہے اس تفسیر کی روشنی میں میں اور بوجھ خان آج شام کے وقت اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے کوچھ کر جائیں گے ہم جب پہلے اجازت آپ سے لینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور ہمارے لشکری اپنے اہل خانہ کو اپنے ساتھ لے کر جائیں توڑی دیر کے لئے ساد بن زنگی رکا دوبارہ بولا اور کہنے لگا ہم دوسری اجازت آپ سے یہ لینا چاہتے ہیں کہ ان دنوں ہم نے دریائے آموں کی طرف سے جو شہرہ آتی ہے اس کے بائیں کنارے پر جو کافی بڑا گنا جنگل ہے اس کے اندر اپنا مسکن بنا لیا ہے اس جنگل کے اطراف میں ہم نے اپنے مسلح جوان اور مخبر پہلا دیے ہیں اور لوی تاشی کا جو بھی لشکری ہمارا ٹھکانہ اور ہمارا محلی بکو جاننے کے لیے آتا ہے میرے وہ مسلح جوان اسے ٹھکانے لگا دیتے ہیں لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے لشکر کے ساتھ وہاں قیام کروں اور وہیں سے نکل کر جہاں کہیں بھی ضرورت پڑے میں اور بوجھ خان دونوں دشمن پر ضرب لگاتے رہیں اب بولیں آپ کیا کہتے ہیں جواب میں قماج نے ایک لمبا سانس لیا مسکراتے ہوئے اس نے باری باری ساد بن زنگی اور بوجھ خان کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا میں تم دونوں کو اپنے برابر کا سالار سمجھتا ہوں اور جو تجویزیں تم نے پیش کی ہیں یہ سمجھ لو آخری ہیں تم مجھ کو اپنا امیر اور عمر میں بڑا ہونے کی وجہ سے میرا احترام کرتے ہو تو اس کے لیے میں تم دونوں کا شکر گزار ہوں اگر تم دونوں آج شام کے وقت یہاں سے کوچھ کرنا چاہتے ہو تو میں خود شہر کے باہر تک تمہیں رخصت کرنے جاؤں گا اس پر ساد بن زنگی اٹھ کھڑا ہوا اور کماج کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا امیر اب ہمیں جانے کی اجازت دیں تاکہ میں اور بوزک خان مستقر کا روخ کریں اور لشکریوں کے کوچھ کی تیاریوں کو آخری شکل دیں یہ الفاظ سن کر کماج اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اپنی حویلی سے باہر تک ان کو چھوڑنے آیا اور پھر ساد بن زنگی اور بوزک خان دونوں مستقر کی طرف اچھلے گئے اسی روز مغرب کی نماز کے بعد ساد بن زنگی اور بوزک خان نے اپنے لشکر کے ساتھ تکوچھ کیا تھا اقلیمہ اور بوزک خان کی بیوی بھی لشکر میں شامل تھی